پیارے عزیز دوستوں ساتھیوں جو کی ناشکری کرتے ہیں اور کوئی کام نہ بنے کوئی کام بگڑ جائے بنتے بنتے تو اس پر اللہ رب العزت کی ناشکری ادا کر دیتے ہیں ستر سال تک اللہ رب العزت کی عبادت اور پھر بکشش نہیں ہوئی یقیناً ایسا واقعہ ہے جو کہ ہر شخص کو جھگ جور کر کے رکھ دے گا اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل رضاول کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی پھر ہی سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن پھر ایس کر لیجئے جس سے کہنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ایک اللہ کی نیک بندے جنہوں نے ستر سال تک اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیئے انتقال ہو گیا انتقال کے بعد آپ ایک اپنے مرید کے خواب میں آئے مرید نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے کیا حال چال ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں بس بکشش نہیں ہوئی ہے ابھی تک اتنا سننے کے بعد مرید خاموش سا ہو کر کہر رہ گیا مرید نے کہا حضرت آپ نے ستر سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے اور بکشش کیسے نہیں ہوئی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے فرمایا عمر ستر سال کی عبادت کے بارے میں تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے یہ سننے کے بعد وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ حضور کیا معاملہ ہے مجھے بتائیے گا حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا تیز دھوب تھی اور اچانک بارش کے موسم بن گئے بارش ہونے لگی اور میرے مو سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش اوف یہ بے وقت کی بارش بس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ بارش بے وقت کیسے تھی اسے ثابت کرو کیونکہ اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کرو یہ تیز گرمی یہ تیز بارش یہ سے تیز سردی سب اللہ رب العزت کی مرضی ہے کب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے یہاں سب کچھ تیہ ہے اور مقرر ہے اس کے کاموں میں اپنی کم اکلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں تو دوستو ساتھیوں دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ایک شخص نے ستر سال سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی اور آخر کار اس کو جنت نصیب نہیں ہوئی تو دوستو ضروری نہیں کہ ہم پنچ وقتہ نمازی ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد وجود بھی مولا تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرما دے یقینا دوستو ہم کچھ الفاظ ایسے بول جاتے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا باتوں باتوں میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا یہ وہ الفاظ ہیں جس کو ابھی ہم نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ستر سال عبادت کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو جو جنت نصیب نہیں ہوتی دوستو آخرت کا سامان کیجئے آخرت کی تیاری کیجئے یقین دوستو ساتھیوں دنیا میں آپ نے جو بھی کم آیا لوگوں سے رشتے رکھیں لوگوں سے رشتے ناتے رکھیں ایک دوسرے سے دوہ سلام بنا کر کے رکھا چار لوگوں میں اپنی بات بنا کر رکھی لیکن یاد رکھی کہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی موت کا وقت مقرر ہوگا اس لئے ہر شخص کو چاہیئے کہ لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہیں لوگوں سے پیار محبت کریں اللہ رب العزت کا ہر وقت ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں میرے دوستو ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا میسج بہت زیادہ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں گر کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں